اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں ناظرین دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے نیا سال ہے اور نئی مہنگائی کا رخ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دوہزار تئیس کی جو کہ آغاز میں جو قیمتیں تھیں سبزیوں کی اور دیگر اشیاء کی اشیاء خرونوش کی خاص طور پر وہ آج دوہزار چوبیس کے آغاز میں ڈبل ہو چکی ہیں تقریباً سبزیوں کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کے درمیان ہم موجود ہوں گے اور ان سے یہ جانیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی نیا سال جو ہے وہ مزید مہنگائی لے کر آئے گا کہ یا پھر وہ امید کر رہے ہیں کہ elections کے بعد جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی اور مہنگائی میں کمی آئے گی آئیے لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنیوں سستے لگے میں اور یہاں پر کافی ضرور شور سے خریداری بھی جاری ہے یہاں پر ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس کا آغاز جو ہے وہ کیا مہنگائی مزید لے کر آیا ہے یہ کچھ چیزیں سستے بھی ہوئی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ نیا سال چڑھ چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے ویمانہ بہت زیادہ ہوئی ہے زیادہ ہو گئی ہے تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی مزید ہو جائے گی دیا ہوگی ایکشن کے بعد حالات صدا ملتی راکشن جو نظر نہیں آتے ہو تو یہ ابھی تو انہوں نے بڑا سستا سا کنوں کا ٹھیلہ لگایا ہے چھوٹا چھوٹا جو مال تھی رہے مال ہوتا ہے نا ردی مال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ اتنا خوب صورت نہیں ہے یعنی اس کے یہ قریبوں کا کھانے والا بات یہ سستا ہے ہاں آپ مہنگائی زیادہ ہوتے پر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سام علیکم واسلام کیسے آپ ٹھیک ہے نام کیا سجاد علی جی سجاد علی سجاد بھائی یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کنوں خریدنے آئے ہیں سستے لگایا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب چیزیں سستی ہو رہی ہیں سال کے شروع میں یا مزید مہنگائی ہو رہی ہیں سستی ہو رہی ہیں گاہ شروع ہو رہا ہے پہلے میں گائی تھی کچھ سکون ہو رہا ہے ساستہ ویسے پکل کو بیسے آکے سے تھوڑا سکون ہو رہا ہے بچے شاک سے کھاتے ہیں سستہ بھی ہے کنوں اور مٹھا بھی ہے آج کل آپ نے سبزی کو خریدی ہے سبزی خریدی ہے نا پیار سو سری پہ کلو تے پہلے آکے سبزیوں کی قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی بڑھ گئی ہیں نا کہ پیار مہنگا ہو گئے آلو مہنگی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جا کے آج چیز مغیب بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم جاتے ہیں منڈی آتی ہیں وہ کم ہوتی ہے کم ہوتا ہے جا کے دس بیس پر کم ہوتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آگے آپ کو الیکشن کے بعد مہنگائی کم ہوتی نظر آ رہی ہے یا مزید مہنگائی تو کچھ کیا نہیں سکتی جب نزدیکہ الیکشن آئیں گے بہت کچھ لگے کہ آپ بننا کیا نہیں بننا ہے ٹھیک ہے پھر ہم تو یہ کٹھے ہیں کہ دعا کرتے ہیں مگائی ختم کریں ٹھیک ہے نا تو بلو گرہ آ رہے ہیں مگائی گی بھی گرہ ، وی کیسی ہی آپ ہی حکریہ آalley کو ہوتا ہے نام کیا آپ کازی diskutیر اچھا عظیم بھائی آپ یہ بتائیں کہ دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو کیا لگ رہا کہ نئے سال کے ساتھ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہنگائی میں کمھی آ یا مزید مہنگائی حارہی آرہی اور مزید مہنگائی ا چوز دیکھ رہا ہے жمیٹ رہے ہے الیکشن کے بعد جانس سی سٹیبلیٹی آئے گی تھوڑا سا جو ہے وہ سیٹلمنٹ آئے گی یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اسی طرح نہیں بڑھتی جائے یہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں آپ کو کنے سے بہتری آئے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل تو ابھی آپ نے ان دنوں میں کوئی سبزی وغیرہ خریدی جس میں آپ کو آپ ریٹ کا کمپیریزن کر سکیں دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس کی شروع اب بھی میں نے خریدی نہیں ہے ابھی لوں گا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی مزید مہنگائی کی طرح جائے نہیں مجھے میرہ بیتری آئے گی آئے گی انشاءاللہ بعد آئے گی بلکل ایسا اس سے پہلے نہیں آئے گی اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے مزید مہنگائی جی تو کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ کی اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے ہمارے جو وزیراعظم وغیرہ جو بڑے ہیں ہودے پہ یا ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں ہاں جی یا قابلیت نہیں ہے یہ قابلیت تو ہے قابل تو ہے لیکن فیصلے ٹھیک نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم جاتا جی کیسے آپ اللہ کا شکریہ نام کیا آپ کا محمد عاشق مہنگائی آپ نیا سال چڑھ چکا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ آگے بزید بڑے گی یا بھی کم ہوگی بڑے گی کم نہیں ہو سکتی کم ہو کیوں کہ کوئی یہ حکومت تھوڑی ہے بیٹھے تین مہنے کے لیے نگران گورنمنٹر یہ تو مہنگائی نہیں کنٹرول کرے سکتی جو اصل حکومت آئی گی وہ ہی کنٹرول کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد مہنگائی تھوڑی سی بیٹھتا ہو اچھا بندہ آگیا تو کنٹرول ہو جائے گی پھر بھی امید ہی ہے کہ اچھا بندہ آئے گا تو وہ ہی کنٹرول ہو وہ ہی کنٹرول کرے گا اس نے وہ کر لے گا پہلے بھی دو تین دفع اس نے قبر کیا ہے اس کو بزنس کا پتہ ہے ملکے چلانے کا پتہ ہے عوام کو ریلیف دینا ریلیف کا اس کو پتہ ہے کیسے دینا ہے کوئی راستہ نکال لیتا ہے نکال لے گا کوئی راستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں نواز شریف آئے گا تو وہ صورتیال سنبھال لے گا اور مہنگائی بھی کم ہوگی سلام علیکم کیسے آپ آپ کو کیا لگتا ہے نیا سال کا آغاز ہو گیا ہے تو مہنگائی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے مہنگائی بڑے گا جب تک صحیح طرح شپاک لیکشن نہیں ہوگا مہنگائی کبھی کنٹرول نہیں ہوگا اور بل جائے گا یہ جب تک شپاک لیکشن ہو جائے گا تو مہنگائی کنٹرول ہوگا تو صحیح طرح مہنگائی لیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ بھی صحیح طرح ہو ابھی تو لیکشن کا کوئی ڈراما ہے کوئی اس میں صحیح نہیں کہہ گا یہ صحیح لیکشن ہوگا ساری تیاریاں تو ہو چکی ہیں اب تو اب آپ نہ کہیں کہ لیکشن ایک پارٹی لیکشن لڑ رہا ہے وہ تو لازمی جیت جائے گا اس کو یا اوٹ ڈالو یا نہ ڈالو ایک پارٹی تو لیکشن نہیں لڑ رہی ہے ساری پارٹیاں پیٹی آئی کو کیوں اجازت نہیں دے رہے پیٹی آئی کیوں پیٹی آئی کا نشان وہ کہہ رہے ہیں اس کا کاغذات منطور عمران خان کے نہیں ہو رہے ہیں آہ عمران خان اس کو ہونا چاہیدہ پیٹی آئی کے تو ہو رہے ہیں نا عمران خان آئے گا تو مینگائی ختم ہوئے گا پہلے سی بھی یہی ہے عمران خان آجے آپ سلام علیکم کیسے آپ وہ یہ لوگ کچھ نہ ان کو نا عمران خان کا وہ کیا ہے بھو چڑھا ہوا ہے جبکہ عمران خان کے بس کا روگ نہیں ہے پاکستان کو سمالنا عمران خان کے بس میں نہیں ہے پاکستان کو سمال سکتا ہے تو مینہ برادران کیوں وہ مخلص ہیں عوام کے ساتھ خیال کرتے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول کرتے ہیں یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان پہ وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں عوام کا سوچتے ہیں ملک کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں عمران خان کو دیکھ چکے ہیں لوگ اس نوع میں یہ ہے کہ واقعہ کو لے لیں آپ کہ کیا عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا اس کو جج نے جج بندیال صاحب نے کہا کہ آپ لیڈر ہیں تو ان کو روکے جو وہ کر رہے ہیں تو اس نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہا یہ تو تھوڑا سا اور ہے اگر میں دوبارہ گی رفتار کریں گے تو دوبارہ گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نئے سال کا آغاز ہو گیا تو آپ کو کیا لگ رہا کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی یا تھوڑا سا بہتری کے چانسز دیکھ رہے ہیں اور اگر بہتری کے چانسز دیکھ رہے ہیں تو وہ الیکشن سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن کے بعد دیکھیں بیٹم الیکشن کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس وقت ایک ڈاما ڈول بنا ہوا ہے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے کامزہ دے بھی رہیں گے مسطرت بھی کڑا رہیں گے کسی کی سنوائی مشکل ہے جس کو پاس کرے گی وہ پاس ہو جائے گا اس کے علاوہ بیرونی طاقتیں ہیں اس ہاتھ میں مہنگائی کی کیا صورتحال دیکھنے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی یہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور تب ہوگی جب میاں صاحب آئیں گے ہاں جی انشاءاللہ بہت شکریہ یعنی کہ ناظرین جو سیاسی سٹیبلیٹی ہے اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے ہماری معاشی سٹیبلیٹی سے تو معاشی سٹیبلیٹی تب تک آنا ناممکن ہے جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کر اس کی ذمہ داری نہیں سنبھالتی ہے اور ملک کی باگ دور نہیں سنبھالتی ہے اور ایک سمودلی ایک جو سیاسی نظام ہے جب تک نہیں چلتا ہماری معاشیت ٹھیک ہونے کے چانسز بھی کم ہے اس وقت تک سلام علیکم کیسے آپ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ دوہزار چوبیس میں زیادہ بڑی ہے یا تھوڑی کم ہوئی ہے مگائی ہر دور میں آئی ہے اس وقت تک مگائی نہیں کنٹرول ہو سکتی جب تب ہم نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں آئیں اس سے کیا مراد ہے آپ نظام مصطفیٰ جو خلقہ راشدین کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرآن و سنت کے مطابق میں یہ سمجھتی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو عملی طور پر آپ کیسے دیکھنے نا کے وقت بڑی اچھی بات ہے نظام مصطفیٰ آنا چاہیے اور اس کا نفاظ ہونا چاہیے شریعت کا نفاظ آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو اس کی عملی صورتحال مجھے بتائیں کیوں 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 عملی یہی ہے کہ جب تحریکی لبیگ پاکستان آئے گی انشاءاللہ وہ آ تحریکی لبیگ پاکستان کی ساتھ بیشاک ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مہنگائی کو کم ہوتے دیکھ رہے ہیں قریب مستقبل میں یا الیکشنز کے بعد تھوڑی سی صورتحال آپ کو بہتر نظر ہو یہ سب چور ہیں کسی نے کوئی مہنگائی یہ میاں صاحب آئے ہیں صرف جو اپنے امہ جان کے جنازے پر نہیں آسکے وہ عمام کا حکمران کیا ہوگا میں آپ سے کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں پوچھ رہی میں مہنگائی کی بات پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی آگے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی مہنگائی جب تب کم ہوگی جب ہم سود سے پاک ہو جائیں گے اللہ پاہ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جانگا جو سود ہمارا ملک ہی سود پر چل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے لوگ ہیں بہت تھوڑی سی ہوایی باتیں کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس پر آ کر بات کرنا چاہید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہو لیکن گراؤنڈ ریالیٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جو بلکل ہوایی باتیں ہوتی ہیں فضائی باتیں ہوتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بڑی اچھی بات ہے آپ ایک کسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کریں اس کو پروموٹ کریں آپ ایک آئیڈیالوجی کا لیول پر دیکھیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کو نہ بھولیں بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور مزید دنس لوگوں سے بات کریں گے اور ان کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے یا زیادہ سٹے ٹیون بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین دوہزار چوبیس کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کے درمیان آج موجود ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑے گی یا کم ہوگی لوگوں کی کیا رائے ہمارے ساتھ چہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام لے کیسے ہم شکر اللہ غلام عباس غلام عباس سب یہ بتائیں کہ مہنگائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے نیا سال چڑھا ہے تو مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے غریب کا پالنا اپنے آپ کو مشکل ہو گیا ہے مہنگائی اتنی ہے بچوں کو روزگار تلیم دوانا آنا جانا کنویس کرایا ہر چیز بہت ڈبل ہو گئی ہے غریب آدمی کے تو بس سے باہر ہو چکا ہوگی ہے بس سے باہر ہو چکا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں مہنگائی کی صورتحال بہتر ہوگی یا از زیادہ ہو ہاں مہنگائی تب صحیح ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ لیکشن اچھا ہو ساف ستھرے پاک لوگ لے کی آئیں چور ڈگیٹ نہ آئیں پھر تو صحیح ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیسے آپ دوہزار چوبیس نیا سال شروع ہو چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے امید تو کم ہونے کی ہے کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی کوئی خاص تو نہیں ہوئی ہے ویسے پٹرول نیچے آیا ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی الیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں یا الیکشن سے پہلے ہی مہنگائی کی صورتحال جو ہے اس میں کمی آئے گی الیکشن کے بعد تو امید ہے کمی آئے گی کیونکہ ہمیں آئیل پٹرول اگر نیچے آگیا پھر تو کم ہوگی اب یہ ہے کہ حکمرانوں پر ریپنٹ کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر انہوں نے کم کیا تو نیچے آئے گی لیکن آئیل پٹرول کے علاوہ بھی اتنی مہنگائی ہے کہ ہم حکمرانوں کہتے ہیں لیکن ہم لوگ خود ہی جو ہے نا مہنگائی کرتے ہیں خود کیسے ذمہ دار ہیں خود ایسے ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ناجائز منافع لیتے ہیں ایک دکان کے ریٹ دوسری دکان کے ریٹ سے مختلف ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں پہ بھی دکان پہ جائیں ایک جگہ آپ کو گھی ملے گا تین سو پچاس روپے کا دوسری جگہ ملے گا آپ کو تین سو پچاس روپے کا تیسری جگہ جائیں گے آپ تو آپ کو ملے گا تین سو چالیس روپے کا ٹھیک ہے ابھی میں کشمیر کا رہنے والا ہوں وادی نیلم کا اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تین سو تیسر روپے کا گھی ملے گا یہاں پہ آپ لینے جائیں تو آپ کو تین سو پچاس روپے کا ملے گا یہاں تین سو پچاس کا ملے گا جبکہ یہاں سے چیز جا کر وہاں ہی ہوس ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا فرق ہے پورے ملک میں جو ہے پورے ملک کیا ایک ٹھیلے کا دوسرے ٹھیلے سے فرق جو ہے وہ ہمارے سامنے آجاتا ہے محمد یاسین یاسین میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیا سال جیسے ہی چڑھا ہے تو مہنگائی کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے ہمارا ہی در کام ہے کپی کا کپی رجیسر کا عمران ہاں کی کبھا سے یہ حکومت بہتر ہے پٹرول بھی نیچے آیا ہے اور انکران ہے جب نواز شریف آئے گا انشاءاللہ تعالی مگئی بہت کام ہوگی اور ہمارے کے حرات بھی بہتر ہوں گے عوام بھی بہتر ہو جائے گی ایک تجربے کار آدمی ہے نواز شریف تجربے کار تین تفاہ وزیراعظم بن چکا ہے اسے تجربہ ہے نئے آدمی زرداری نے آپ کو یاد ہوگا بیڑا گھر کر دیا تھا پنجاب کا لور شارٹنگ بیس بیس گھنٹے زرداری نے لور شارٹنگ کی یہ نواز شریف آیا ہے اس نے آتی ہی سب سے پہلہ لور شارٹنگ ختم کی جو بہت بڑا مسئلہ تھا نواز شریف میں لکھی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں نا لوگ برائیاں کرتے ہیں کمدور آدمی کو ہر کوئی مار لیتا ہے مارتا ہے نا کمدور کو وہ تگڑا ہے ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہیں تھی نواز شریف میں ایٹمی طاقت دی ہے اب بار کے ملکوالی ہم سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ کسے نے دی ہے نواز شریف نے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کو چلانی نہیں آپ کی تو آپ کے لئے پیکار ہیں آپ کو یعنی لگ رہا کہ الیکشن کے بعد صورتحال تھوڑی سے بہتر ہوگا تھوڑی سے بہتر ہوگی یہ تو نواز شریف بن گیا ہے نا فزیر آدم بہتر ہوگی ہے انشاءاللہ پٹرول ایک سو پچاس روپے ونہنٹر ففٹی پر لیٹر پر ہوگا لیٹر ہوگا اور گی بھی جو عمران خانے ساڑے نواز شریف کے دور میں ڈیڑھ سور پر کلو تھا ہم نے کبھی مہنگائی کو پیچھے آتے ہوئے نہیں دیکھا مطبع ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کی قیمت اگر بڑھ گئی ہے تو وہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد وہ تھوڑی بہت ایک دو روپے چار روپے کمی ہو جائے تو وہ ہو جائے اتر وائز ہم نے کیمتوں کو بہت زیادہ پیچھے آتے ہوئے نہیں لیکن وہ کسی نے پتر کو پوچھا گول کیسے ہو گیا چھوٹے کھا 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 نواز شریف نے بہت تکلیفیں آپ کے پتہ یہ چھو ہوا ہے لیکن وہ آئے گا مگیہی کم کرے گا اور اہندہ ووٹ نونلی کو ملے گا یہ مراہ ہے نواز شریف نے مگیہی کم نہ کی تو ہم بھی نہیں ووٹ دیں گے نونلی کے سپورٹر ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے ہاں جی سوچو میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی مدیدہ میرا نوازہ اتنا سا ہے پانچ چھ سال کا عبداللہ بات ہے اس کا نام کشمیری وہ ہمارا مکان ہے تین مندلی تو کیا کہتا ہے ماما نواز شریف وزیراعظم شباز شریف وزیراعظم حمزہ شریف وزیراعظم مریان نواز ہمارے سامنے جو لے رہتے ہیں اچھا وہ جو ہمارے سامنے رہتے ہیں یہ چھ سال جا نہیں ہیں تو ہمیں ماریں گے وہ تو طریقے نظام کہتا ہے ڈیڑی ہم سے لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے لیکن وزیراعظم نواز شریفی ہے اور جب جاد اوپر سے گردرتا ہے تو کیا کہتا ہے ماما وہ نواز شریف جا رہا ہے نواز شریف پائے پائے نواز شریف یہ تو وہ اپنے گھر میں ایک پیار محبت دیکھتا ہے کہ وہ نواز شریف کے لیے جو آپ کے خاندان میں ہے تو وہ بچے تو بڑوں کی کوپی کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اگر نواز شریف گورنمنٹ میں آتا بھی ہے اور عوام کے لیے کام کرتا ہے عوام کی مہنگائی عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو اگلی دماغ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کارکردگی پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم چیسے ہیں الحمدلللہ نام کیا آپ غلام عباس غلام عباس آپ سے بات ہوئی ہے بھی میری نہیں اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے دوہزار چوبیس میں کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اس کا بڑی پکا کر فرم نہیں ہے کیونکہ جو بڑھ سکتی کم نہیں ہوتی ایک چیز اگر پانچر پہ بڑھتی ہے تو دسر پہ زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتی آج کل دور میں یہ ہوا ہے کہ چار پہ کم کرتے دسر پہ بڑھا دیتے ہیں مطلب یہ کہ جو چیز بڑھ جاتی ہے وہ کم ہونے کا چانت نہیں ہے الیکشن کے بعد کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ الیکشن کے بعد صورتحال بہتر ہو اللہ کہہ رہے ہو جائے لیکن یہ جو سے بڑھا دیتے ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ امران کھا ہے یا ہزیر آرادہ میں یا کوئی بھی یہ نا آج کل کے دور میں ہر بڑھا اپنا پیڑی دیکھتا ہے کوئی قریب آدمی کوئی نہیں دیکھتا قریب آدمی کا نہیں سوچ رہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا لیڈ کی لوڈ شیٹنگ دیکھ لیں کیا سورت کارو پار کیا کرنے کارو پار کیا کرنا ہے لوڈ شیٹنگ ختم ہوگی تو کارو پار ہوگا جب لوڈ شیٹنگ مگیای کام ہوگی تو کھائیں گے جب مگیای کام نہیں ہوگی تو کھانا کیا ہے مزدور آدمی تو اسٹم پیسا ہوگیا سارا بہت شکریہ آپ کا سلام کیسے آپ شکریہ نام کیا آپ کا عبدالحمن عبدالحمن یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس شروع گیا تو آنگے آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی آزادو بہت کم ہوگی سینر وزیر آزم آ رہا ہے جو انتشار پھلانے لہا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے کان ترس گئے تھے عمران خان ہماری بات کرے بات کرے لیکن اس نے چار سال صرف یہی کہا چور 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 کہتا کہتا خود گھری چور میں پکڑا گیا لوگوں کو چور کہتا تھا وہ خود چوری ہوا ہے صاحب نے جو نواز شریف کو ناہل کروایا گیا مران خان کو استعمال کر کے چھے سال ہمارے بڑے زہموں ہیں تب انشاء آپ کو یہ امید ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد صورتحال بہتر بہت زہادہ انشاءاللہ دو دستارہ پاکستان ہمیں ملے گا جس میں گھی بھی سستہ تھا آٹا بھی سستہ تھا دوائیا بھی سستی دی پڑول بھی سستہ تھا اور جو زمین پہ بیٹھ کے سان کارو بار کرتا وہ بھی ہشہال تھا بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے پور امید نظر آ رہے ہیں اگرچہ کہ جو ماضی کی کچھ اگزیمپل ہیں قریب ماضی کی اگزیمپلز بھی دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ کم نہیں ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ امید باقی ہے کہ اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور سیاسی سٹیبلیٹی کی طرف ہمارا ملک بڑھتا ہے تو پھر مہنگائی میں کمی بھی لازمی ہوگی بریک میں جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور مزید لوگوں کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین مہنگائی میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے سبزیوں میں جیسے ہی دوہزار چوبیس کا جو سورج ہے وہ چڑھا ہم نے دیکھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے آئیے لوگوں کے درمیان ہم موجود ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کے خیال میں مہنگائی جو ہے وہ دوہزار چوبیس کے آغاز سے بڑی ہے یا کم ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس جو ہے اس میں مہنگائی کی صورتحال کیا رہے گی ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے آئے میں بلکل ٹھیک ہوں نام کیا بھائیں فیاض میرا نام ہے فیاض میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس جیسے شروع مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے یا اسی طرح برکران دوہزار چوبیس میں مہنگائی جو ہے وہ پہلے سے پڑی ہے اور جو آنے والے ڈیز ہیں وہ بھی یہی لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی قسمت میں جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ اس کرزے باہر سے لے لیتی ہے اور کرزہ ہی کیے جاری ہے جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ کرزہ لے کے اس کو پوری کرنے کوشی کرتے ہیں اور پاکستان میں کرزہ اور بڑھا لیتے ہیں مہنگائی نہ تو یہ کم ہونی ہے اور نہ ہوئی ہے اور یہ جتنے ہیں نا گورنمنٹ کے لوگ یہ آتے ہیں اور اپنا پیٹ پھالتے ہیں کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نہ تو یہ پنگائی انہوں نے کم کرنی ہے بلکہ انہوں نے زور یہ رکھا ہوا ہے مہنگائی تو ختم کرنے کے بجائے لوگوں کو اُلجائے ہوا ہے کوئی الیکشن میں اُلجا رہا ہے کوئی کسی کو مطلب کسی کو گرفتار کروا رہا ہے نہ تو یہ لوگ ملک کا اچھا سوچتے ہیں اور نہ اچھا سوچ سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو تھوڑی سی سٹیبلیٹی آئے گی اور اس کے بعد مہنگائی کی صورتحال میں بہتر ہی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں جی یہ الیکشن تو ایک ٹوپی ڈراما ہے سیاسی سٹیبلیٹی میں آپ کو الیکشن کی بات کر رہا ہوں الیکشن صرف ٹوپی ڈراما ہے یہاں پہ اصل جو طاقتیں وہ کئی اور ہوتی ہیں اور جو دکھایا کچھ اور جاتا ہے ماں تو مہاری مہنگائی پہ ہو رہی ہے لیکن وہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ جو الیکشن ویکشن ہے یہ کوئی ایسا سین نہیں ہے آپ نے خال میں الیکشن ہوں گے نہیں الیکشن جی پہلے ہی جو ڈیڑھ سال سے جو انہیں اپنی کو امد من آئی ہے جو آگے بھی انہوں نے اپنی کو امد من آنی ہے الیکشن الیکشن ٹوپی ڈراما ہے جی اچھیک ہو گیا الیکشن آٹھ فروری کو اناؤنس تو بتایا ہے یہ جو الیکشن ہے یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ الیکشن کچھ نہیں ہے جو پہلے یہ سلیکشن ہے بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم کیسے آپ اللہم نام کیا اسلی آپ کو اسلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوزار چوبیس میں مہنگائی بڑے گی یا کم ہو میرے ساب سے تو مہنگائی بڑے گی کیوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے ایسا کہ جو کمت آئے گی جو نظر آ رہا ہے صورتے آ جو نظر آ رہی ہے یہ صورتے آل ایسی ہے کہ کوئی ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی وہ کڑے گیا کاروباری کاروبار اکر بے گا کاروبار نہیں ہو رہا حکومت الیکشن الیکشن ہو رہا ہے الیکشن الیکشن کھیر رہے ہیں کوئی حکومت جو انسی ہے کچھ کہہ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہی ہے پالٹی کوئی کچھ کہہ رہی ہے کسی کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی عوام جو ہے وہ دوٹ فل پڑی ہوئی ہے کہ کسی ووڈ آلیں کسی کچھ کہیں لیکن کچھ کسی کے کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی تھوڑی سی کیونکہ سیاسی سٹیبلیٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے تو اگر سٹیبلیٹی آ جاتی ہے سیاسی سٹیبلیٹی آ جاتی ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی مہنگائی کی مہنگائی کی جو اب نواز شیب کا جیسے آپ دکھا رہے ہیں پنجاب میں ان کا اچھا رہا ہے لیکن اب جو امران خان کا ہر من سٹ بن گیا ہر بچے کا بڑے گا چھوٹے گا ہر ایک کا سٹ امران خان امران خان امران خان اب چار سال امران خان میں بھی گزارے ہیں اگر کو چھوڑ کے ان کو چھوڑ کے اگر بیتری کے طرف جاتا اب ہر شوڑ اور آدمی بچہ چھوٹا بڑا امران کا کہا رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ پالتی ہیں کوئی چاہیے تھا ایک مرتبہ چھوڑ دیتے کہ آؤ خان جی کریں حکومت پھر دیکھتے کہ بیتری کی طرف آتے ہیں کہ وہی چار سال میں جو کچھ کی ہے پھر دوبارہ وہی کچھ کرنا تھا انہوں نے تو وہاں کا پتہ چل جانا تھا خان صاحب کا بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس میں کیا بیتری ہونی ہے کہ یہ بیتری ہے لیکن ہمیں یہ لیشن ہوتے لیشن ہوتے نظر نہیں آرہے کیونکہ جو نگران اخومت بیٹھی ہوئی ہے یہ اچھے کام کار رہی ہے بنجاب میں بہت اچھے کام کار رہی ہے پنجاب اخومت جو نگران بیٹھی ہوئی ہے اچھے کام کار رہی ہے نگران گوھرمنٹ کی کار کردگی سے زیادہ مطمئن ہے اسلام علیکم امالیکم کیسے آپ نام کیا آپ علی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی میں کمی آئے گی یا زیادہ ہوگی دیکھا یا تو مہنگائی ہوگی مہنگائی زیادہ ہوگی صورتحال بہتر نظر نہیں آتی نہیں کہاں آ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلے سے کہتے ہیں جو آئے گا ہم صحیح کریں گے یہ کریں گے وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہر چیزیں مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی صورتحال بہتر نظر آتی ہے یا نہیں ووٹ کس نے ڈالنا ہے میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے کیوں میں نے ڈالنا ہے عادت نہیں ہے انچوز ہوگی یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کونسی ڈیوٹی ہے کون کہتا یہ ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے جب ہم کام کر رہے ہیں الیکشن ڈالا آپ کا فرض نہیں ہے میرا فرض نہیں ہے باقی لوگوں کا پتہ نہیں ہو جائے بھاڑ میں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں نہیں میں مانتا ہی نہیں ان کو ٹھیک ہو گیا ناظرین جو ووٹ ہے نا اس کی اہمیت کو جاننا بڑا ضروری ہے ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ کہیں سے سیلیکشن ہو رہی ہے لیکن ہمیں جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارا ووٹ اس میں کتنا کردار ادا کرتا ہے ہم اپنے جو جو معاشرے کے بنیادی مسئلے کو جو بہت بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل بھی نہیں کر سکتے آئیے مزید کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم نام کیا آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان یہ بتاؤ کیا کرتے ہو میں سٹڈی کرتا ہوں کونسی کلاس ہو آئی ٹی میں سیکنڈ ایر میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی آپ کے خیال میں بڑے گی یا کم ہو بڑے گی جس آپ سے دہا رہا ہے اب نواز شریف بنے گا تو کم ہی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف ایسا کیوں لگتا ہے اب جو آلات جا رہے ہیں جب سے عمران خان گیا تب سے کم ہی ہو رہی ہے زیادہ نہیں ہوئی ہے اب کم ہی ہوگی تو کہتے ہیں زیادہ ہو رہی ہے نہیں کم ہوئی ہے نہیں کم ہوئی ہے پر ٹرول جیس میں کتنا سستہ ہوا ہے اتنا بڑا بھی تو تھا وہی بادنی آپ سستے ہو گئے نواز شریف زندہ آباد ہے یعنی آپ امید ہے کہ جو ہے وہ آپ نواز شریف کو ووٹ کرو گے اور الیکشن کے بعد اگر نواز شریف آتا ہے تو مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے جی انشاءاللہ ہو گیا جی بہت شکریہ سلام علیکم کی والیکم اسلام نام کیا آپ کا یہ محمد عمران سلطانی عمران آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہو لگ رہا ہے کم ہوئے گی کم ہوئے گی کم ہوگی وہ کیوں کیونکہ لگ رہا ہے انسان کو زین این اکر رب نے دی ہوئی ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو کچھ آپ کے سوچنے سے مہنگائی کم ہوگی کم ہوئے گی سوچا ہے میں آگے انہوں کا پتہ نہیں یہ جو نواز شریف ہوگی عمران خان ہوگی ان کا تو پتہ نہیں پر ہمارا جو اندازہ وہ کہہ رہا ہے اندازہ کہہ رہا ہے تو الیکشن کے بعد صورتحال بہتر ہوگی یہ الیکشن سے پہلے ہی بہتر ہو جائے گی بعد میں الیکشن کے بعد ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ موالکہ نام کیا محمد شہزاد شہزاد آپ مجھے یہ بتاو کیا کرتے ہو کام کرتا ہوں کام کرتے ہو اچھا مہنگائی دوہزار چوہویس میں بڑے گی کہ کام ہو یہ نہیں ہم کو ان کیا معلوم کہ بڑے گی کم ہوگی تو کام کرتے ہو نا تو جو کام کرتے ہیں ان کو تو مہنگائی کا بڑا پتہ چلتا ہے مہنگائی ہے گھر میں چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں چیزیں لے کے خریدتے ہو نا کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدتے ہو پہننے کی چیزیں بھی خریدتے ہو جو استعمال کی چیزیں بھی خریدتے ہو تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا کام ہوئی ہے مہنگائی زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے پر ہم چاہتے ہیں گھر میں مہنگائی ٹھیک ہے ناظرین لوگ جو ہیں وہ پر امید بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں ملا جلا سا ایک تاثر ہے بریک میں جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین نئے سال کا سورج عوام کے لیے مہنگائی مزید لارہا ہے یا کچھ مہنگائی میں کمی ہونے کی توقع ہے اس پر ہم لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہاں الحمدللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی یا بڑے گی مہنگائی فیلال تو دو دن ہوئی ہے نیا سال خیر سے آئی ہے لیٹسی دیکھتے ہیں کہ میں نیا سال میں کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی صورتحال بہتر ہوگی یا اس سے پہلے مہنگائی تھوڑی بہت جیسے پیٹرل کی کیمتوں میں ہم کبھی دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت لیکن سبزیوں کی کیمتوں میں دوسری طرف اضافہ ہو رہا ہے بجلی کی کیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ صورتحال بہتر نظر آئے گی یا الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد کچھ صورتحال میں بہتری کی توقع کی جا سکتے ہیں صورتحال تو یہ ہے کہ لیٹسی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کون سے آتی ہے کیونکہ ہر گورنمنٹ کا اپنا بیانی ہے اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے اپنا روڈ پلان ہوتا ہے کس طرح چلنا ہے لیکن جو ان کے تاثرات لگ رہے ہیں مرنون لیگ ہو گئی پیٹی آئی ہو گئی یہاں پہ پیپلز پارٹی ہو گئی تو یہ ہر چیز اسمائی ہوئی ہے عوام ان سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں حقیقی معنی میں آپ لوگ اگر پوچھیں تو میں آپ کے چینل سے تسلسل سکوں گا عوام ان سے تنگ ہے بہت زیادہ تنگ ہے یہ صرف ان کے وعدے ہیں اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں لڑے لگانا یہ صرف وہ ہیں اب الیکشن کا دور آگیا ہے انہوں نے آپ دیکھنا گلی گلی ملے ملے پھنڈا ہے جو پانچ پانچ سال ایمین ایم پی آپ کو نظر نہیں آیا ووٹوں کے لیے وہ بھی آپ کو روڈوں پر نظر آئے گا عوام کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ آپ سے جب ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو بتا ہے ہر پانچ سال کے بعد انہوں نے ووٹ کے لیے آنا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ان کو ایسے باندیں کہ وہ آپ ان کا حلکوں میں آنا ان کی مجبوری بن جائے کہ آپ جب ڈیمانڈ رکھے کہ آپ ہمارے حلکے میں یہ کام کرائیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے جب آپ اگلی دفعہ وہ کام نہ کریں تو آپ ان کو آ کر ان کو پکڑیں کہ بھئی ان کو ان سے جواب طلب کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے وہ بات بالکل بجائے اگر آپ فیکٹ میں بات کریں گے تو جو پچھلے پانچ سال چار سال جو گورڈمنٹ رہی ہیں انہوں نے نیچلے یو سی لیول پر فنڈ ہی ختم کر دی ہوئے تھے اب زاری بات ہے جب نیچلے لیول پر فنڈ ہتم ہو جائیں گے تو آپ کے روڈ سڑکے گڑر وغیرہ کسنا بنیں گے آپ نے فنڈ کا پروائیڈ ہی نہیں کیا وہ نیچے آپ نے ہر چیز وینڈ اپ کر دی ہوئے نیچلے لیول پر آپ نے یو سی لیول کی میں بات کروں گا آپ نے اکتیار ہی ختم کر دیا ہوئے تو کسنا آپ لوگ کریں گے جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تب تک وہ جو یو سی کا ممبر ہے جو کانسلر بھی ہے وہ بھی آپ کی بات کو نہیں ویلیو دے گا وہ کسی اور پر ذمہ داری ڈال دے گا لیکن جب تک آپ اس سے سوال نہیں کریں گے ہم سے تو ووٹ تم نے لینے آنا ہے جو ہمارے سے ووٹ لینا چاہتا ہے وہ آکے ہمارے یہ کام کروا یہ سب باتیں ہیں میں وہی چیز ارزکان ہوں یہ سب باتیں ہیں پان سال دس سال ہر بندوں کو زمالیں جب موقع پہ آتے ہیں جی انشاءاللہ اس صفحہ کروائیں گے اس صفحہ کروائیں گے وہ زندگی بندے کی بھی جاتی ہے اکثر لوگ گلیاں جو ٹوٹ پور کا شکار ہوتی ہیں لوگ اپنے پیسو سے سیمٹ کی بوریاں لاکے گھرے میں وہ جو ترمپا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ باقاعدہ آرگیو کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں جو ان سے ووٹ مانگنے آتے ہیں میں تو ابھی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا میں ایک اسی طرف آ رہا ہوں جی جی بلکل شہر آگیا عوام کے اندر ان سے زیادہ شہر ہے عوام اپنے حق کے لیے لڑتی ہے اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی کوئی جگہے یہ جو سوہے و زمین ہیں جو پانچ پن سال دہ دہ سال باریاں لے کے چلے جاتے ہیں ان کو کون جگہے گا عوام عوام کا شہر جگہے گا کیونکہ جب تک عوام سوال نہیں کرے گی اور جواب دے نہیں ہوگی ان سے جواب نہیں مانگے گی اپنے اس کارکردگی کا جو الیکشن میں ہے تب تک یہ معاشرہ صدرنے والا نہیں ہے عوام میں جو شہر آنے کی ضرورت ہے وہ یہ شہر آنے کی ضرورت ہے ہواہی باتیں تو سب کر لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں یہ نیا سال شروع ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کمی ہوگی یا مہنگائی بڑھے گی نہیں یہ مہنگائی بڑھے گی کیونکہ یہ جو حکمران ہیں جو لائے جا رہے ہیں جن کی سیلیکشن کی جاری ہے یہ حکمران جو ہیں ان کو عوام سے کوئی لگاؤنی ہے نہ یہ عوام کے ہمدرد ہیں یہ صرف ایک سیلیکشن کی جاری ہے یہ اربوں روپیہ الیکشن پر لگا رہے ہیں تو گلت کر رہے ہیں اگر سیلیکشن ہی کرنی ہے تو جو الیکشن میں پی ٹی آئی کا امیدوار یا کسی اور پارٹی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس پر اتراز لگاتے ہیں کہ آپ پول کے نیچے سے اوپرے سے وہ کہتا ہے جی میں نیچے سے آپ اوپر سے کیوں نہیں گزرے آپ کے کاغذ مسترد کیے جا رہے ہیں تو دوسری پارٹیوں کے بھی کیے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں مریم نواز کے سرگودہ سے ہوئے ہیں وہ صرف ایک کاروائی ہوگی وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوگی کیونکہ ان ظالم حکمرانوں نے ہمارا دعا نکال دیا جس کے متعلق میں نے ایک شیر بنیا تھا یہاں تو مزدور بھی ہے مبارک مرنے کی جلدی میں کہیں کفن ہی مہنگا نہ ہو جائے ان امپورٹڈ حکمرانوں کے دور خلافت میں گر اسلام میں خود کشی حرام نہ ہوتی تو خود کشی کرتے مرنے سے پہلے ان ظالم امپورٹڈ حکمرانوں کو مار کر مرتے دور کے چاند سے مٹی کا دیا ہے کہیں بہتر جس کو ہم گریب سر شام جلاتے ہیں انہوں نے تو ہمارا دعا ہی نکال دیا بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے امیر سلیم آپ کو کیا لگ رہا ہے دوزار چوبیس میں مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ دیکھیں مہنگائی کے جیدر بات تو مہنگائی تو لاک نہیں رہا بھی کم ہونی ہے بہت مشکلہ لات رکھ لے ائر بندے کے لیے آپ کے لیے ہوں گے ہمارے لیے بھی سب کے لیے مشکلہ لاتے ہیں اور جو سیاسی استحقام ہے اس کے ساتھ معاشی استحقام آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد صورت ہے البتر ابھی جو ملک کے آلات ہیں اس کے حساب سے مجھے تو نہیں لگ رہا کوئی آگے آنے والی جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی بہتری بہ رہا ہوگی لگ نہیں رہا ابھی میرے جیسے آلات ہیں ایسا کیوں نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا مجھے تو جیسے آلات ہیں دیکھ لیں آپ کہ ایک بندہ جو پیاری لیتا ہے آٹھ سو آزار اس میں تو گزارہ نہیں ہونا پچیس تیسے آزار بندہ لے گا مائنے میں وہ تو آپ کے حساب بیس پچیس آر میرے حساب سے تو اس کا آرام سے بھی لہا جاتا ہے ایک مکان کا تقریب ہے تو پھر ایسے تو آلات مشکل ہے میرے حساب سے جائیں گے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم کیسے آپ چھیک چھیک نام کیا آپ کا عبدالرزاق عبدالرزاق بھئی یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوزار چوبیس میں مہنگائی بڑھے گی یا کم ہوگی کم ہوگی انشاءاللہ کیسے نواز صاحب آئیں گے کم کریں گے نواز شریف کے پاس ایسا کیا جادوی چھڑی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے پاس ایک لوگ ہیں ٹیم ہیں جو کام کرتی ہے جو لوگ جس کے پاس ٹیم نہ ہو وہ آدمی ہے وہ کام نہیں کر سکتا جس کے پاس ٹیم وہ کام کر سکتا ہے اس کے پاس تاجر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے اگر تاجر نہیں کام کرے گا تو پاکستان نہیں چلے گا جو پاکستان کے لیے تاجر کی جو ریڈ کی اڈی ہے اس کو مرانخواہ صاحب نے فسادی ہویا تھا اگر مثال کے طور پر نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں آتی کوئی مخلود گورنمنٹ آ جاتی ہے مثال کے طور پر تو تب کیا صورتحال ہو بہت مشکل ہوگا تب ففٹی ففٹی ہوگا شاید کے کچھ ہو جائے مہنگائی کام ہو جائے نہیں تو ورنہ چانچ نہیں نظر آئے گے سب نواز شریف کے پاس اس کا حل ہے جی ہاں ہے سلام علیکم آپ کیا سمجھتے ہو نون لیگ نون لیگ اس کا حل ہے جی مہنگائی کا ہاں جی اسٹیشنر کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں آیا ہوں اس مارکن میں دوزار انیس سے آیا ہوں میں ویسے جنگا ہوں اور ادھر جب میں فرس ٹائم آیا تھا نا اس ٹائم میں قرائے چار سو روپے چھے سو روپے بھر کے آتا تھا اب میں چودہ سو روپے بھر کے جاتا ہوں چھواتر روپے لیٹر پٹرول ٹھیک تھا یا ہمیں تین سو والا لیٹر ٹھیک تھا میاں صاحب دیکھو پانچ روپے کی روٹی اب ہم وہی روٹی بیس روپے کی کھا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے آپ بھی نوجوان ہیں تو آپ کیوں نوازشری کیونکہ میاں صاحب کی ایک یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنا پیسہ مارکیٹ میں دیتی ہیں ٹھیک ہے تاجر کو کہتے ہیں آپ کام کرو ٹھیک ہے میں پیچھے کھڑا ہوں آپ کے اور جو باقی ہیں وہ آتے ہیں اپنی جیب کو دیکھتے ہیں اور چپ کر کے گھر اپنے چلے جاتے ہیں وہ جب پیسہ اپنا واپس اپنی طرف کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر نون لیگ کے گورنمنٹ آئے گی تو وہی مہنگائی کم کرے گی اگر مخلود گورنمنٹ آ جاتی ہے کوئی ساری پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنا لیتی ہیں جس طرح بھی پچھلی گورنمنٹ تھی تو کیا مہنگائی میں کمی آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا مہنگائی مزید بڑھے گی اگر میاں صاحب آئے گے وہ اپنا پیسہ لگائے گا مارکیٹ میں کسٹمر آئے گا جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اب دیکھو کہ ہماری جہاں پہ ہمارے مالکوں کی ستر لاکھ اسی لاکھ روپیہ سیل ہوتی اب سولہ لاکھ ستارہ لاکھ روپیہ سیل ہے کوئی سیل نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اس بندے کو کام کرنے کا طریقہ اور کسی بندے کو طریقہ نہیں ہے باہر کے ممالک والے آتے ہیں ادھر آ کے تجارت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ملی جلی سی رائے ہیں ایک ملی جلی سا تاثر ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ لوگوں کی تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑے گی اور بہت سارے اس الیکشن کے پروسس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب سیاسی استحقام آئے گا الیکشن کے بعد تو جو صورتحال ہے اس میں کمی کی توقع ہم کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پوری رسپونسیبیلیٹی لیتی ہے پوری ذمہ داری ہوتی ہے ان تمام معاملات کو عوام کے معاملات کو سلجھانے کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد صورتحال میں بہتری آئے گی اور مہنگائی کی صورتحال خاص طور پر عوام کے لیے وہ بہتر ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مجھے لیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ فائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ آپ جانا سکتے ہیں